بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جبکہ رانہ سناؤلہ صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ گورنر راج آئینی طریقہ ہے استعمال ہو سکتا ہے جبکہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب سے بھی آج وزیر مملکت ہینا ربانی خر صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود صاحب اکنی ڈاکٹر صاحب صرف جہاں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اسملیہ تحلیل کرنے یا گورنر راج لگانے کے حوالے سے بھی مختلف خبریں اس پر میڈیا میں گردش کر رہی ہیں تاحال فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہو پا رہا حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے دیکھیں ملکی سیاست میں ایک اس و خاموشی ہے بیانات آ رہے ہیں اور بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں میں تو مثال کے طور پر آج رانہ سناللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سخت الفاظ اسمال کیے عمران خان صاحب کے بارے میں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں اگر الیکشن کروانے ہیں تو بھی تیار ہیں اور اگر آپ عدم اعتماد مطلب سارے آپشنز انہوں نے ڈسکس کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب کبھی آج انٹرویو چولر آسمان شرازی صاحب باقی صاحب وہ بھی اس میں وہی بات کریں گے کہ ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے اور جو بھی ہے وہ کریں اور دیکھتے ہیں اور آپ کے عراقین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے اور ہر چیز کے لیے تیار ہیں اچھا عمران خان صاحب کی طرف سے ذرا خاموشی ہے ابھی تک اور عمران خان صاحب یہ بڑی ایک غیر معمولی سے بات ہے کہ عمران خان چونکہ روز خطاب بھی کرتے تھے بات بھی کرتے تھے مختلف تھے عمران خان صاحب کی طرف سے خاموشی ہے لیکن وہ خاموشی میں ایک پلان ایک پلاننگ پوری تیار ہو رہی ہے ان کی طرف سے بھی جو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر رہے بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکس نہیں کر رہے اپنے بہت جو قریبی ان کے جو ساتھی ہیں ان کے علاوہ اور اسی طرح سے کل رات کو خواجہ عاصف صاحب جب انہوں نے بات کی شاہزیف خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے بات چیز جاری ہے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں لیکن ہم بتائیں گے نہیں کہ وہ کیا بات چیز تو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس سے پہلے میں نے جا کے جب پرویجلائی صاحب کو دعا خیر کروائی تھی وہاں پہ اگر پرویجلائی صاحب جو ہیں وہ ان کو زرداری صاحب نکل کر لیا تھا وزیراعالی منہی کجیز اور اس کے ساتھ دعا خیر ہوئی تھی δعا خیر ہوئی تھی بڑی تویف دعا خیر ہوئی تھی اور دعا خیر خواجہ صاحب رفیق صاحب نے کروائی تھی بڑی لئی لمبی دعا ہوئی تھی Marian Prime unlikely بیٹھے ہوئی تے ایوں کر ایسے کر ہمارے دلوں میں محبت ڈالامے پہ بہت لمبی دعا خیر ہوئی تھی اور اس کے بعد جو آئے وہ گولکپ کے کہے تھے سب نے اور اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پرویج لائی صاحب پھر زدائی صاحب کے پاس گئے تھے چکے تھے صبح جو ہے وہ پھر رستے جدہ ہو گئے تھے اگلے دن جے اچھا اب لیکن ایشو یہ ہے کہ اب اب کیا ہو رہا ہے اس وقت اب یہ کیا ہے معاملہ ایک تو یہ ہے کہ جی وہ آہ جو آہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کچھ عراقین نے کہا کہ جی آپ آہ اس کو چند دن اور آگے کر دیں جے یعنی بیس تاریخی آہ کا ذکر کیا پہلے رانا سنولہ صاحب نے ظاہر ہے وہ بھی انٹیئر منسٹر ہیں ان کے پاس کوئی اطلاعات ہوں گی اور یہ پھر خبر یہ بھی آئی کہ وہ بیس تاریخ تک اس کو ڈیلے کر رہے ہیں پہلے یہ تھی کہ یعنی عمران خان صاحب کی جو سٹیٹیجی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاعی کہ جی وہ جو گورنر راج کے حوالے نہیں نہیں گورنر راج آپشن نہیں ہے گورنر راج آپ لگیں گے آپ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں نا وفاقی حکومت کے پاس بہت کم اس میں آہ آپشنز ہیں ہم تو اس وقت بیانات سخت آ رہے ہیں ٹھیک ہے آجا بیانات بہت زیادہ سخت بھی نہیں آ رہے ہیں اب نوٹ کریں بیانات وفاقی حکومت کی سخت آ رہے ہیں ادھر طرح خاموشی ہے ہم یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے خاموشی ہے کہ انہوں نے ایک پتہ پھینک دیا نا بسکر انہوں نے توڑنے جا رہے ہیں اور توڑ دیں گے اور یہ دوبارہ پرویجلائی صاحب نے بات کہا کہ ہم تو بلکل جو عمران خان صاحب اشارہ کریں گے توڑے اب عمران خان صاحب خاموش ہیں جی اچھا اب کیا چکر کیا ہے چکر یہ ہے کہ یہ پسے پردہ ڈائلاغ اسٹارٹ ہو گئے جو کہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اور میری تو یہ دعا ہے کہ یہ ہمارے جو آہ سیاسی شخصیات ہیں کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ الگ ہے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو الگ کیا ہے پولیٹیکل آہ افیرز کے ساتھ تو اب یہ نہیں ہے کہ جو اس کو فون کریں تو اس سے بات کریں تو وہی کروائیں گے تو ایسے کروائیں گے تو مطلب دیکھیں نا وہ یعنی اس کی آپ سب سے بڑی آپ آہ خوبصورتی دیکھیں نا خوبصورتی آپ کو کیسے سائن کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ آہ یا ہماری جو ادارے ہیں ریاستی ادارے وہ کیسے سیاست آپ غور کرنے ہیں نیزباب پہ کہ کیا یہ ممکن ہے اس وقت کہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی آرمی آفیسر سے کہیں کہ یار یہ تحریک کے ذرا بندے تو اٹھا کے دو مجھے نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے وہ ایک ایسا ایک ایسا ملک کے اندر ایک آپ سمجھیں کہ مجموعی طور پر ایک محول ایسا بن گیا ہے اور بیانیاں ایسا بن گیا ہے یہ فوج کی طرح سے بیانیاں بن گیا ہے پر سٹرونگ بن گیا ہے آپ نوٹ کریں اچانک بن گیا ہے کہ جی ہم نے ان معاملات میں نہیں پڑھنا لیکن اس کے ساتھی ملک عدم استقام کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی اس کو تو سب کے سبھی عدم استقام میں تو پھر سبھی فوج کیا تو سویلینز کیا تو ادارے کیا تو باقی طرح تو سارا عدم استقام کوئی نہیں چاہتا تو یہ اب لیکن جو ڈائلوگ ہے کہ جی وہ بٹھا کے آپ کے بٹھائیں اس کے لئے نہیں یہ ڈائلوگ سیاسی پلیئرز کو خود کرنا ہے اور یہ بڑے اچھی بات ہے کہ ایک پسے منظر میں ایک ڈائلوگ ہو رہا ہے پولیٹیکل فگرز کے دوران میں نے آپ سے کہا رہا کہ خواج آسی صاحب نے بھی انڈگیٹ کیا اس کو اور اس کے بعد کہ کوئی ہماری طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ کہا انہوں نے کہا کون سے لوگ ہیں تو انہوں نے صاحب کے ثروب باقی جب ہوا تھا یہ سارا معاملہ عمران خان صاحب ایمیوی اب بارحال صورتحال یہ ہے کہ وہ پسے پردہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کامیابی کے امکانات کی ہیں ناکامی کے امکانات بھی ہیں ناکامی کے امکانات بھی ہیں اور کامیابی کے بھی ہیں یہ میں بتاؤں تو ٹھیک ہے کامیابی کے بھی ہیں اور ناکامی کے بھی ہیں لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ اور وہ جو ٹائلوگ ہیں وہ ہو رہے ہیں آہ پرویز علیہ صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے انتہائی خاموشی سے اسلام آباد آگئے ہیں واپس اور اب یہاں پر ان کا یہاں پر ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پرویز خٹک صاحب آہ پرویز علیہ صاحب یہ یہاں پر ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں آہ وفاقی حکومت کے ساتھ اور وفاقی حکومت کی جو نمائندگی ہے اس وقت وہ براہ راست پہلے تو یہ تھا کہ وہاں سے عیاء صادق صاحب تھے اور صادر فیق صاحب تھے لیکن اب یہ تھوڑا سے چونکہ اوپر گیا معاملہ تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے پرویز علیہ صاحب اور پرویز ہٹک صاحب اور یہ جو شخصیات ہیں ان شخصیات کی بات ہو رہی ہے آہ عارف علیہ صاحب سے اور عارف علیہ صاحب سے اس طرف سے بات ہو رہی ہے وہ بات ہو اس میں جو اطلاعات ہے میرے پاس اس میں عساق ڈار صاحب ہے خود اچھا عساق ڈار صاحب کا مطلب یہ ہے کہ نواز شیف صاحب یعنی صدر مملکت ہیں صدر مملکت کی ملاقات ہوتی ہے پرویز علیہ صاحب سے ہر ان کے پارٹی کے ہیں پرویز علیہ صاحب وزیر علیہ ان سے بات ہو رہی ہے عساق ڈار صاحب کی طرف ملتے ہیں یہ بات ہوتی یہ کوئی روتا ہے تو حزیر خزان ہے تو یہ اس میں کوئی یہ بڑا ایک مناسب سا فریم ورک ہے کہ جس میں لوگ اپنے آفیسز میں پروپر آفیسز میں بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ ایپسولٹی فائن ٹھیک ہے تو اگر یہ نہیں فرض کریں کہ آہ میں تھا پروی تھوڑا تھا مل رہے ہیں صدر سے تو ان کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے تو یہ نہیں سب یہ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اور اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو آہ جو پی ٹی آئی یا جو پنجاب حکومت ہے وہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یعنی دیکھیں نا پرویزلائی سب نے کہا کہ آپ حکومت توڑ دیں ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں وہ در نمبرز پورے ہیں تو سب نے اپنا ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ لڑائی اور دنگ فساد کی تو تیاریاں ہیں دونوں طرف سے لیکن ساتھ جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی کامیابی کے امکانات ہیں کیونکہ سیریس لیول پہ ہو رہے ہیں سنجیدہ شخصیات ہیں اور اس میں بات ہی ہو رہی ہے کہ مطلب نمبر گیم گورنر راج یہ سارا عدم استقام عمران خان صاحب کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منصوبے تو پورے ہو جائیں مطلب ہم نے شروع کیے ہوئے درمیان میں اچانک ٹوٹ گیا سارا سلسلہ تو کہاں پہ جائے گی بات تو پروڈیکٹس ہیں کسی سڑک شروع کی ہوئی ہے کسی میدان شروع کیا بیچ میں کہیں کسی کو پیسے دینے ہے کسی کو کیا تو بیچ میں اچانک اعلان ہو گیا تو آپ تھوڑا سا ہمیں کوئی ٹائم تو ملے کہ ہم نے ایک مطلب پوری سڑک بنا دی ہے تو اس کی فیتہ پتہ جلا بعد میں کٹ رہے ہیں آکے جو ہوتا ہے اس ملک میں پھر سڑک کوئی اور بنا دوں گا آٹھ ہٹ زیزہ فیتے کٹتے ہیں اس کے تو مطلب ایک یہ ہمارا پروڈیکٹ ہے منجاب حکومت کا آگے جا کے ہم بتائیں تو صحیح نہ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اتنا اپنا سارا ہم درمیان میں ٹوٹ گیا تو پھر تو ادورا رہ جا کا سارا تو عمران خان صاحب کو کچھ یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھئی ہمیں سر مطلب یہ ایک مشاورت ہو رہی ہے نا ایک مشاورت ہو رہی ہے کچھ کہی یہ کہ فوری طور پر کر دیں اچھا فوری طور پر کرنے والوں کو ماردھار فوری طور پر کر دیں تو وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ فیتے پھر پھر بات میں کٹے گئے لوگ پروجیکٹ سے بیچ میں رک گئے پنجاب حکومت میں پر اچھے کام کی ہوں گے جس کو عمران خان صاحب چاہیں گے کہ وہ آگے بتائیں لوگوں کو کہ بھائی یہ کام جو ہیں پرویجلائی صاحبی چاہیں گے کہ میں بتاؤں ٹھوڑے تھوڑے دن ہے نا تو مطلب پروجیکٹ تھوڑے سی دن ہے جنرل ایکشنز کی طرح ہم جا رہے ہیں وہ الیکشنی شروع ہو گیا حکومت جو ہے وفاقی حکومت اس کے گلے پڑے ہوئی ہے معیشت کہ یہ معیشت جو ہے مطلب اگر اچانک الیکشن کال ہو جاتے ہیں اور یہ یہ جب وہاں پر بھی ایشو ہے یہاں پر بھی اچانک الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو کہنا تو بڑا سان ہے کہ ہم تیار ہیں ہم جائیں گے لوگوں میں مس لٹکا ہو ہے پہ نواشی صاحب نے واپس آنا ہے ادھر انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنا کو بتانا تو ہے نا الیکشن کمپین میں مطلب کیسے وہ معاملات اچانا کہ عمران خان صاحب نے ٹرم کارڈ میرے ڈال دیا وہ تیاری کر رہے تھے کہ یہاں پر پتہ نہیں پتھڑا ہو جائے گا ہنگاہ میں ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ جائے وہ عمران خان صاحب درمیان آگے ہو پنڈی سے واپس میں اسیملیت ہوڑا پہلے کا ستیفے پر اسیملیت تعلی کرو اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں پرویج علیہ صاحب صدر مملکت عصاق دار صاحب اسلام آباد میں نے کہا پرویج علیہ صاحب واپس آگئے ہیں ملاقات ہوئی اسلام آباد میں اس وقت وہ یہ ہو رہے ہیں جناب کے الیکشنز کو ایک اس کے اوپر ایک کنسنسس بیلڈ کیا جائے اور الیکشنز کہیں یعنی اب عمران خان صاحب اس کے اوپر اسٹینڈ لیں گے ادھر سے بھی اسٹینڈ لیا جائے گا ادھر سخت بات ہوگی ادھر سے بھی سخت بات ہوگی درمیان کا ایک رستہ نکلے گا دیکھیں ابھی بات ہو رہی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سیملیاں توڑیں گے اور یہ کر دیں گے اور جو جو بات چل رہی ہے یعنی عوام کے سامنے بات ہو رہی ہے پیچھے وہ سنجیدہ بات ہو رہی ہے پتہ امران خان صاحب دیکھیں نا امران کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ امران خان صاحب نے کوئی الیکشن کو بائیک آٹ کر رہا ہوں ملکی سب سے بڑی پارٹی موجود ہے دو حکومت ہے تو مطلب کہیں آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے جو کوئی سب قبول کرے ہیں کہ استحقام آئے ملک میں ملک آگے چلے ان کو پتا ہو آئی ایم ایف کو وہ ان کا پروگرام بیچ میں رکا ہوا ہے وہ ان کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چاہ رہے ہیں ان کے غلط معیشت پڑی ہوئی ہے دیکھیں نا معیشت جاتے جاتے وہ ڈالر ہوگا ہو گا 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 کیونکہ اتنی اتنا عدم استقام ہوگی ہے اچانک کہ اس کے نتیجے میں وہ منی بجھ اٹھائے گا کیا ہوگا آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ نے مثلا آپ کا نہیں بتایا اس کا نہیں بتایا اس کا نہیں بتایا تو ابھی بڑی اچھی کار رکھتے ہیں کہ دکھائیے ہماری یہ کچھ شخصیات اس آہ پورے دور میں انہوں نے بڑے اچھا رول پہ گئے بیچہ ہنہ ربانی خر صاحبہ برکل صاحبہ اور یہ آپ کا شریع رحمان صاحبہ یعنی پیپلز پارٹی کی اس میں نمائندہ کی کم ہے اس کا بھی ہے یہ بلاول صاحب بڑے ایکٹیو بلاول کی بھی اچھی ہے یعنی میں آپ سے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کم ہیں اس میں لیکن اگر آپ پرفارمنس دیکھیں نا تو پیپلز پارٹی کے لوگ اب وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہنہ ربانی خر گئی ہے ابھی کابل افغانستان اس میں بات کرتے ہیں ابھی کہ وہاں پہ کیا ہوگا ہے یہ ٹی ٹی پی کا چکر کیا چل رہا ہے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے نا اس بات کو یہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اسیمبلیز کو الیکشن کروا دیا جائے کہیں ماہی جون اچھا اب جون میں مسئلہ یہ کہ وہ بجٹ جو ہے وہ پھر بجٹ دے کے ہی جائیں گے تو کیسا بجٹ ہوگا دیکھیں نا یہ بجٹ دے کے جائیں گے تو بجٹ تو اس میں تو پھر تباہی ہے ہم اس کے بجٹ کے بعد جاتے ہیں فوراں تو یا تو ویسے بجٹ ہو کہ بھئی ہزار روپے آپ کے ہوئے دس لاکھ روپے آپ کے ہوئے بیس لاکھ روپے آپ کے ہوئے پچاس لاکھ پر خزانہ خالی یا تو ایسا بجٹ دے کے غیب ہو جائیں سمگیاں توڑ دیں تو پھر تو مطلب عجیب سا یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جائیں اچھا ابھی جو بات چل رہی ہے وہی چل رہی ہے اب یہ کل تبدیل ہو سکتی یہ بات بک میں لیکن میں اب تک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہی ہو رہی کہ مئی میں الیکشن کروا دیا جائے ٹھیک ہے میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کی اور مسلمی نون اور باقی پارٹیوں کی لوگوں سے بات کی کہ مئی جون میں مئی مئی تک الیکشن کروا دیا جائے اس سے ٹین مئینے پہلے چلے جائیں تو یہ بنتے ہیں کہ آپ فروری کے اندر اسیمبلیز کو ڈیزولف کر دیا جائیں جنری فروری میں اسیمبلی ڈیزولف ہو جائیں اور مئی درمیانہ کوئی رستہ نکالا جائے جس کے نتیجے میں ملک پورا جو ہے وہ ایک انتشار کا شکار بھی نہ ہو مطلب کچھ ادھر سے بات پیچھے لائی جائے کہ ایک دن پہلے نہیں توڑیں گے وہ کہیں ابھی توڑو پتہ چلا درمیان میں بعد آخر میں جا کے سیڈل ہوئے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ڈیلے ہو رہی ہے جس میں پبلک میں عوام کے سامنے تو ظاہر ہے یہی بات ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ پلاننگ موجود ہے کہ اچانکہ محمد صاحب لیکن پرویز علیہ صاحب نے اس کو اور پرویز ریٹک صاحب اور باقی شخصیاں پہلے تم پہلے آپ پہلے پہلے پنجاب پہلے یہ چل رہا ہے ادھر یہ ہے کہ اگر واقعی توڑ دیا تو ہم کہاں گئے اور معیشت اور ایک عجیب سا ملک میں ہو جائے گا نا اور یہ پانچ سال کے لیے دوبارہ واپس جو اسیمبلی ہوگی اگلی الیکشن ہوگا وہ زمنی نہیں ہوگا اگر پانچ سال کے لیے ہوگا ہم وہ ایسے نہیں ہوگا مطلب پانچ سال کے لیے خانسہ بیٹھ گیا کے تو وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ایک منٹ ذرائی ہے تو عجیب معاملہ بن رہا ہے تو بیٹھ کے بات کرو بیٹھ کے بات کرو تو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اس وقت اور اس لیے وہاں سے خاموشی ہے عمران خان صاحب کی طرح وہ تو اچانا کرو نے یہ بات نہیں زیادہ مانی گئی درمیان ہوئی تو وہ کروا دیں گے وہ ان کے پاس جو ہے اس وقت ترک اپتہ تو ان کے پاس ہے نا لیکن اس باتچیت کا کامیاب ہونا ضروری ہے تاکہ عدم استقام نہ پھیلے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں دو چار دنوں میں پانچ دنوں میں بات کلیر ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہوئی ہے کہ پارلیمانی پارٹی اس کے بعد جو اعلان ہوگا اگلے ہفتے تو غالباً پہلے جو بات تھی کہ پانچ شہ سات تاریخ بہت چاہیے سب بھی کہہ رہے تھے وہ شاید اس طرح سے نہ ہو شاید بیس والی بات بھی نہ ہو شاید یہ مذاکرات جو ہیں یہ آگے کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور پھر پھر اس کے بعد دوسری طرح سے دعای خیر وغیر ہے عمران خان تو نہیں بیٹھیں گے نا لیکن باقی رہنما دعای خیر وغیر کر کے مٹھائی بٹھائی کرائیں ایک دو درہ کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ یہ پسے پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اچھا اب ایک تو بات یہ تو یہ میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ یہ ایک دو دن کے اندر یہ بات کلیر ہو جائے گی ہینا نفانی خر صاحبہ کے حوالے سے بات یہ نا یہ اگدم سے ٹی ٹی پی دوبارہ دیشت گردی آج بھی شادت ہوئی ہے اسے پہلے بھی مختلف چوکیوں پہ دائیں میں افغانستان کے اندر کلوجر ٹھیک نہیں ہوا میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس کا جو کلوجر ہے یعنی پورے کھیل کا جو کلوج کلوج نہیں ہوا کھیل کھیل شاید کلوج ہو یا نہ ہو وہ دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پلیئرز دوسرے آگئے یہاں پہ یہاں پہ چائنا اور اشیاء جو میں نے کل بھی بات کی تھی چائنا اور اشیاء موجود ہے تو چائنا اور اشیاء کی موجودگی میں اب یہ پوسیبل تو جیسے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے نا ہم تو زیرو ٹالرنس پالیسی میں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اچھا یہ جو تالبان ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے اچھا یہ ہنال آبانی خر صاحبہ گئی تو وہ جو کندھاری گروپ ہے ٹی ٹی پی والا وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ملہ یاکوب کے وہ ملنے نہیں آ رہے ٹیک ہے نا وہ ہکانی گروپ ہے ایک اندہ وہ جو ملہ یاکوب کا گروپ ہے یہ سارے اب یہ چلے کر چلے ٹک 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 اس کو چائنا بیٹھا ہے اوپر ٹیک ہے نا ان سب نے چائنا یہاں پر یہ سی پیک کی رازہ آ رہی ہے تو مذہب یہ ایک جو لارجر پکچر دیکھیں نا تو بظاہر ہم تو یہاں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہو رہا ہے ٹک 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 رہا ہے لیکن ابھی تک اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں چائنا نہیں آئے چائنا نے بات نہیں کی چائنا اگر ایک میسیج جانا ہے چائنا کی طرف سے ایک میسیج کہ سنبھل جائیں شٹ اپ ٹیک ہے تو یہ سب شٹ اپ ہو جانا ہے انہوں نے چائنا ٹیک ہے کیونکہ یہ یہاں پر وہ جو آہ یوگر اسلامی مومنٹ اور یہ سارے چکر بازیاں وہ سارا اگر چھوڑ دیا اس کو لمبے عرصے کے لیے تو چائنا کے لیے اور رشیہ کے لیے ٹیک ہے رشیہ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں رشیہ اور یہ تاجکستان تک جائے گا پھر یہ اوپر پھیلے گا تو یہ ان کا بھی کنسان ہے اور یہ ادھر بھی کنسان ہے ساتھ ہی ایران کا بھی ہے بلکل ہے کہ یہ فورسز جو ہیں یعنی سارے پاکستان کا بھی ہے تو کچھ باتوں پر یہ معاملات غالباً اگلے آنے والے جنوں میں یہ سے پاکستان کا ایشو نہیں ہے ٹی ٹی پی کا ذہن میں رکھیں یہاں پر یہ جو گروپ ہے یہ دوبارہ دائش ٹیک ہے دائش جو ہے اس کے سربراہ ان کے مارے جانے کا اعلان ہوئے ٹیک ہے اچھا ان کے مارے جانے کا اعلان ہوئے عبدالحزن حاشمی القریشی یہ جالی نام ہے یہ دو نمبر نام ہے لیکن آہ بارال وہ نام آہا مطلب نام آہا یہ ان کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں انہوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنی ہیں اور یہ اس وقت جو آپ کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے سامنے بھی کہ یہ اس کا کلوجر کریں جلدی ریجنل ایونٹس ٹھیک ہے یہ افغانستان ڈیسٹیبلائز نہ ہو ریجنل ایونٹس اکانومی ملک کی تو پولٹک صرف نے آپ کو ڈس انگیج کر کے وہ جو باقی سیکیروٹی کے ایشوز ہیں وہ کہیں خراب نہ ہو جو آپ کے گینز ہیں وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ فضول سی باتیں آگے دو دن آگے ایک دن پیچھے الیکشن ہونا ہے کیا ہونا ہے تو یہ اس کے اوپر بہت اچھا ہے کہ پولٹیکل پلیئرز بیٹھیں ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں سر ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں روکٹ صاحب واپس آ کے بات کریں گے مزید آپ سے ناظرین ایک بریک ووکم بیک ناظرین جی روکٹ صاحب ہنہ ربانی خر صاحبہ کے جو افغانستان کا دورہ تھا اس حوالے سے بات کر رہے تھے آج وزیراعظم صاحب کو بھی انہوں نے بریفنگ دی اس دورے پر اور جو اہم وہاں بے ملاقات ہیں انہوں نے اس حوال سے دیکھیں یہ تو ریجن کے واقعات اگر پاکستان کے اندر عدم استقام رہتا ہے تو یہ آپ بھول جائیں کہ ریجن ویجن میں آپ نے جو گین کیا یہ سارا آپ کے حاصل نکل جائے گا اور یہ افغانستان کے حالات خراب ہوں گے اور یہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کھل کے آپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو بار آج حادت ہوئی ہے ایک آہ اس کے بعد پہلے دھماکا ہوا یہ ہوا وہ کھل کے کلیم کرنے لگے ہیں اور آپ اب اس میں بلیم کسی کو نہیں کر سکتے ہیں اب کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی یہاں پر کیونکہ امریکہ ہے ہوا ہے تو اس بھی یہ ہو گیا وہ یہ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آپ نے اس کو اس آہ افغان آہ افغانستان کا جو آہ جو وہاں پہ ہوا ہے جو کچھ اس کا کلوجر بڑے عجب انداز میں آپ نے کیا ٹھیک ہے ہم کر نہیں سکیں اس کا ٹھیک کلوجر اب اس کے کون ذمہ دار ہیں کون نہیں ہے لیکن اس کو اس کو عجیب سا آہ یہ اس کے اثرات ہیں اس کا فال اٹھا رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے آچھا لیکن میں آپ کو بتا ہوں اس کے ساتھ دیکھیں یہ اس کا جو پاکستان کے اندر جو پولٹیکل معاملہ چل رہے ہیں نا یہ آہ اگر تو دعا خیر پبلک نام پبلک میں نہ ہوئی ٹھیک ہے اگر تو پبلک میں دعا خیر ہوئی تو پھر تو الگ بات ہے کہ دونوں بیٹھ کے اتفاق کر گئے لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر یہ دعا خیر ہو بھی گئی تو بھی اس کا میری اپنی جاتی رہے میں عمران خان صاحب کو جو ارلی الیکشن سوٹ کرتا ہے فوری طور پہ کہ وہ اسیمبلیت ابھی ابھی کے ابھی پولٹیکلی سیاسی طور پہ ابھی کے ابھی وہ پرویج علیہ الساہب سے کہیں جو پرویج علیہ الساہب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب جل ہمیں کہیں گے میں تو توڑ دوں گا تو یہ جو ہے نا باقی عدم اعتماد آئے گی تو نمبر پورے ہیں یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ پرویج علیہ سے کہیں اسیمبلی توڑو اور پرویج علیہ توڑ دیں اسیمبلی اور الیکشن میں چلے جائیں تو پولٹیکلی عمران خان کو یہ سوٹ کر رہا ہے لیکن یہ باقی ساری باتیں ایسے ہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی میرے نمبر اتنے ہے پارہ نمبر اتنے ہے پندرہ نمبر نا 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 یہ وہ ٹوپی ڈرامے سارے اب اس میں عمران خان صاحب کو ارلی الیکشن سوٹ کرتا ہے ان وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اگر وہ اس کو ڈیلے کروانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ ابھی تک ہو گئے ہیں ابھی تک ہو رہے ہیں نا کہ پرویج لائی بار بار کہہ رہے ہیں مجھے جب عمران خان کہہ گا میں توڑ دوں گا عمران خان سے روز مل رہے ہیں مجھے عمران خان کیوں نہیں کہہ رہے ایک سوال ہے نا اور یہ ٹریک ٹو شروع ہو گئی کہ جی اس کو آگے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں درمیان میں کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جو وہ تو اسی وقت ہے تو اب عمران خان جو ہیں ان کو تو پھر یہ ہوگا کہ یا رہی یہاں سے اب مارچ آئے تو آپ ڈیٹ بھی لے گئے گئے الیکشن کی دیکھیں نا یہاں پر یا تو یہ اب یہاں پر پھنسا اچھا اب سب سے زیادہ جو انجوائے کر رہے ہیں پرویجلہ ہی کر رہے ہیں کہ آپ حکم کریں سرکار حکم تو کریں میں تو ابھی یہ ایسے توڑتا ہوں نا ابھی توڑتا ہوں سیمبلی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اس میں میں نے آپ سے کہا کہ وہ اندر سے ہو رہا ہے کہ جی یہ ایسے 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 باقی لوگ سارے تو یہ پبلک اساملک چیز لے پیچھے چل رہی ہے عمران خان صاحب کو اس میں میں ذاتی طور پر بتا ہوں چونی کا فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ الیکشنز ابھی نہیں ہوتے تو ابھی عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی آگے دو مہینے بعد دیکھیں یہ پیمنٹس بھی ہو رہی ہیں شاید سوکوک بانڈ بانڈ کی ساری معاملات آگے تو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں فور الیکشن کہ ملکہ نقصان ہو رہا ہے یہ چوڑ ڈاکو فلان ڈیمارکنا ان کو وہ ایک پورا بنا ہوا اور آپشنز بھی زیادہ ہیں اگر عمران خان صاحب یہ اعلان نہیں کرتے اور یہ ڈیلے ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے بیس تاریخوں کریں گے پندرہ کریں گے ہفتے کریں گے پرویز رہی بچہ پرویز رہی صاحب مذہب میں تو کہہ رہا ہوں نا خان صاحب توڑے نا فورا اشارہ تو کریں ہمیں کیوں نہیں اشارہ کرے خان صاحب کہہ رہے ہیں اسے نمبر مشاورت آگے پیچھے تو اگر تو عمران خان صاحب یہ کر دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے ایک تو وہ ہے نے جو میں نے دعا کیے کہ اللہ تعالی یہ آدم استقام جلدی ختم کرے اب سیاسی بات ہو رہی ہے سیاسی بات اگر عمران خان صاحب اس الیکشن کیوں فوری طور پر نہیں لے جا آہ این آنس نہیں کروا دیتے تو حکومت یہ کہے گی کہ پھر آپ نے یہ لاؤں مارچ سے کیا حاصل کیا ہاں اور آپ نے اعلان کیا کیا اور پھر یہ کیا ہوا اور وہ کیا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ابھی اس کو ایکسٹینٹ کریں میں وہی وہی نا وہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا وہ شخصیات ہیں نا اندر تب ہی تو یہ معاملہ ہوگا نا عمران ہاں تو یہاں نہیں کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں اساملیاں توڑ دو ابھی پرویج علیہ کو بھی شارع کہہ رہا ہوں اور ابھی اتنے کیوں گزرے ہوئے ہیں تو یہ ایک ٹرکی بطی ہے اور اس ٹرکی کے بطی کے پیچھے میں فائدہ ہونا ہے پی ڈی ایم کو ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور اب اگر یہ اس کو تھوڑے دن دیکھ رہے ہیں پرویج علیہ صاحب یہاں موجود ہیں ایک ٹریک ٹو ڈائلاغ ہو رہا ہے مل رہے ہیں آپ اس میں یہ عمران خان کا مزاج نہیں ہے عمران خان کا یہ مزاج نہیں ہے عمران خان تو مزاج ہے کہ اس کو سسٹم کو فارق کرو یہ تو سسٹم ہی جو ہے لیکن پھر سسٹم سے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آگے رکھ گئی چیزیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے جو وہ طرف کا بتاں ان کیا اگر زیادہ وہ اس بیزار ہو گئے اس سے اس پورا یہ تو حکومت کو یہ بھی اندازہ ہے کہ یار ایک منٹ اتنا بھی زیادہ عمران خان کو ریٹرٹ نہ کرو کہ وہ کہے تو جس نے رہنا ہے رہے نہیں رہنا نہ رہے ستیفے دو نکل جاؤ تو پتہ زیادہ پورا کا پورا سسٹم گر گیا آجا وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کی پولیس ہے دیکھیں جی یہ وہ بھی تو ہے نا ابھی آب بیٹھے ہیں نا دیکھیں آرام سے ہیں نا سکون سے ہیں کے پی کے پولیس ہے فلان ہے ابھی آتھارٹی ہے سالانکہ ہاتھ آپ کہتے رہیں کہ ان کے پاس آتھارٹی نہیں ہے پنجاب حکومت ہے نا کے پی حکومت ہے پنجاب حکومت ہے آنا جانا پولیس سکیورٹی ساری پنجاب کے اندر جو ہے وہ کے پی سے انہوں نے لوگ بلوائیں ہوئے ہیں سو چیزیں ہوتی ہیں حکومت سے اب نکل آتے ہیں تو پھرے تو بالکل ہی آپ عجیب سا ہو گیا نا معاملہ اور فیصلہ سازی اور باقی سارے معاملہ تو اس لیے جو ہے اچھا وہاں پر دوسری جو بات ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ دہشل گردی دوبارہ اس کی آمد ہوگی یہ ہارٹ اچھے یہ ختم ہو گئی تھی یہ بلکہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دوبارہ یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قربانیاں بھی شہید بھی ہو رہے ہیں لوگ ہمارے بہت سے سیکیورٹی فورسز کے بھی اور سارے لیکن یہ کہ یہ معاملہ اور سیویلینز بھی لیکن یہ معاملہ اس لیے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ پلیئرز ڈیفرنٹ ہیں ریجن میں یہ میرا میرا اپنا خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے میں اسے بھی کہہ رہا ہوں کہ پلیئرز ڈیفرنٹ ہیں اور پاکستان کی جو جو نئی ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چونکہ بڑی فوکسٹ ہے کہ پولیٹک سے ہٹ کے وہ سیکیورٹی ڈومین میں اور باقی جوگوں پہ کیا 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 کرنا ہے سارا تو اس لیے وہ کلیریٹی کے ساتھ اب بات بھی کر رہی ہے اور وہ آگے کا پلین بھی لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ہناربانی خر صاحبہ کے جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے میسیج کیا نا سیس پھر توڑ دیا فبلکلی تاکہ شو ہو کہ بھئی بڑا اچھا ٹی 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 بھی اور وہاں پہ گروپنگ ہے طالبان کے اندر گروپنگ ہے ایک واقعانی گروپ ہے ایک وہ ملائکو گروپ ہے ان کو نہیں مانتا وہ ٹی ٹی بھی ان کے ساتھ چلی گئی ہے یہ کہیں جا کے آگے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا لنک دائش سے بنے اب یہاں جو اصل بات ہے نا وہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دائش کی طرف سے یا اس کو آئی ایس آئی ایل کہہ دیں اب جو بھی اس کے جس نام سے بھی کہیں اس کے کوئی آٹھ سربراہان پچھلے عرصوں میں ٹھیک ہے وہ مارے گئیں لیکن وہاں اور یہ عراق میں اور شام میں لیکن وہ دوبارہ وہاں پر مضبوط ہو رہی ہے جو وہاں دائش وہاں پر پھر مضبوط ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک عالمی پھڑا اور کھڑا ہو گیا ہے حتی وہ کیے کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ جو دائش کے اگینسٹ امریکہ نے جس فورس کو سپورٹ کیا دائش کے اگینسٹ دائش کے اگینسٹ امریکہ نے جس فورس کو سپورٹ کیا اور جس فورس نے دائش سے لڑائی کی سیریا میں نوردن سیریا اوپر وہ جو فورس ہے یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورس وہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کرد ہے کونسے کرد وہ کرد جن کے خلاف ترکی آپریشن شروع کر چکا ہے یہ وہ کردیں جن کے خلاف آپریشن شروع کی ہے ترکی نہیں یہ وہ گروپ ہے جس کو امریکہ نے کہا کہ آپ جا کے دائی سے لڑیں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہے اور ساتھ ہی ان لوگ پاپ بھی دیا گیا ہے تمہارا کردستان بنے گا یہ بنے گا وہ بنے گا وہ پارفل ہو گئے وہ جب پارفل ہوئے تو وہ یہاں سے اب ان کا یہ جو ہوا استمبول میں جو اس کے بعد وہ آپریشن آہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا بومنگ وومنگ شروع ہو گئی ساری ائر سٹائک شروع ہو گئی یہ سیریا میں ہم یہ وہ گروپ ہے جس کو امریکہ سا ہو اب آج جناب وہ آسٹر لائیڈ نے فون کیا ترکی کے ڈیفینس منسٹر سے ٹھیک ڈیفینس منسٹر کو کہ آپ یہ سٹائک سے روکیں کیونکہ یہ تو ہمارے الائز ہیں اچھا وہ جو ترکی ہے وہ فری سیرین آرمی یعنی ترکی نے بھی دائش کے اگنسٹ لڑا ہے نا ترکی بھی لڑا ہے لیکن دو الگ الگ پہلے ایک ورس تھی پھر اس کے دو حصے بن گئے پھر وہ ایک ترکی کو سپورٹ کر رہا ہے ایک امریکہ اسی لئے ترکی نے الزام لگایا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ملابس ہے کیونکہ وہ ترکی دہشت گردی میں ملابس ہے یہ وہ اچھا یہ اتنے پارفل ہو گئے انہوں نے جنوری میں جیل توڑوا لیا تھا جنوری میں جیل توڑوا کے ابھی تو یہ ڈیف تو درہ کے علاقے میں ریپورٹ ہو رہی نا جن کے ایک رینوما کے ڈیف ہوئی ہے دوسرا اناس کی ہے وہ بھی نام ساری جالی ہیں وہ یہ ایسے نام آ جاتے ہیں سارے اچھا تو اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں انہوں نے جیل توڑوا ہے اور پانسو بندہ چھڑا کے لے گئے یہ بھی فروری گئے اندر اور وہ سڑکوں پر لڑائی ہوئی وہاں پہ ٹھیک ہے اور وہاں پر سڑکوں پر لڑائی ہوئی پانسو بندے مارے گئے یعنی دائش اور یہ کرد اور یہ آپس میں سڑکوں پہ اور پانسو بندہ تو یہ حالات جو ہے نا سیریہ کے یہ خراب ہو رہے ہیں صحیح ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ویکم بیک ناظرین جی روک صاحب آہ بات کر رہے تھے آپ کے اس وقت خان صاحب کو اس بات پر خیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسیملیاں تحلیل نہ کریں اور اسی طرح اس سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے دیکھیں یہاں تک تو آکے کافی دن ہو گئے نا تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بیچ دسمبر کو تو بیچ دسمبر کیوں کیا ہوگا دیکھیں میں تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کی پارٹی ہے ان کا فیصلہ ہے انہوں نے خود کرنا ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ راہ سے بھٹک گئے تھے اور میں آخر کیا چکر ہے پرویز علیہ صاحب زرداری صاحب جب صدر تھے تو پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب پوزشن بن گئی تھی مسلم بھی کاف کی بڑی عجیب سے پوزشن تھی تو زرداری صاحب کے پرویز علیہ صاحب ان کے نائب وزیر آزم تھی یہ ہوتا نہیں ہوتا پاکستان میں ڈپٹی پرائیم ایسٹر کا ہوتا تھا ان کے پاس تو زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے زبدست تعلقات ہیں تو اس وقت مسلم بھی نون میں تو واپسی نہیں تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کو بڑا تو بات یہ ہے کہ وہ ان کے تعلقات ہیں تو اگر وہ ان سے ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو خان صاحب وہ الگ جمعات ہے وہ خانت تو وہ یہ معاملہ چل رہے لیکن اس کا میں میری ذاتی رہے کہ حکومت پر رولہ نگرہ پاکستان ہو اور یہ سکسٹی ڈالرز فی بیرل کے اوپر کیا جا رہا ہے ای ایو کو کہ وہ پانچ اسمبل کے اعلان کر دیں سکسٹی ڈالر پر کیپ کریں میکرون پہنچے ہوا امریکہ وہ کہہ رہے ہیں بائیڈن سے کہ بھائی جان آپ نے کسی رولر میں ڈال دی ہے پورے یورپ کو ٹھیک ہے اور ای ایو کے اندر تقسیم ہے اور ای ایو کے جو سدن ہے وہ چائنہ پہنچے ہوئے ہیں شی جبنگ سے مل رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ یوکرین وار ختم کر رہے ہیں بہت شکریہ روک صاحب یہ پورے ریجن جو ہے یہ ریجن بائل اپ ہو رہا ہے مطلب نئے ایوینٹس ہو رہے ہیں اب ایوینٹس کے اندر یہ تھوڑا سا یہ لوکل پولیٹکس میں میں نے بات کی نا میں نے صرف ایک بات کر کے کہ خان صاحب کو فوری طور پر انتخابات کی طرف جانا ہے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں وہ ابھی بلکہ کیوں نہیں کیا اور اگر ڈیلے ہو گیا تو اس کا نیٹ نیٹ فائدہ پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت کو جائے گا اس دوران ان کے لوگ بھی ٹوٹیں گے اور رکڑا بھی لگے گا ان کے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوں بہت شکریہ روک صاحب ناظرین پرگیم کو وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جیدو ایک دعا پھر ٹرکی بچے کی پیچھے ان کو لگا دیا گیا اپنا دوستوں نے چیزاروں گردان آواہ کے لوگوں کا سبق ہے لکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی